اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلک کرے تو نیچے ڈسکریپشن باکس میں آپ کو چاروں پارٹس کے لنک مل جائے اگر آپ یہ نہ کر سکے تو جو چینل کا نام ہے اسلامیک انڈیک وہاں پر کلک کرے تو آپ چینل کے ہوم پیچ پر چلے جائیں گے وہاں پر آپ کو رائٹ میں جانا ہے رائٹ سلائٹ کرنا ہے تو وہاں پر پلی لیسٹ رکھے ہوئے اردو کورس آل پارٹس تو وہاں پر بھی آپ کو ویڈیوز مل جائے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس کورس میں جوئن ہونا تو ابھی ہی ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والی جو نیو لیٹسٹ ویڈیو آپ کو نویٹی فیکشن کے ذریعے مل جائے اور دوسری ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ چار پارٹس کی اور یہ آج پانچ بار پارٹس کی بھی ویڈیو آج شام کو شاہد سات بجے رکھی جائے گی لیکن انشاءاللہ زوجل کل سے یعنی کہ چھتا دن اور پارٹ نمبر چھے سے انشاءاللہ دن میں یا صوبہ میں جلدی وقت میں انشاءاللہ ویڈیو کو اپلیٹ کرنے کا ٹائم رہے گا تاکہ کافی لوگ دن میں فری ہوتے تو وہ بھی ویڈیو کو پوری پوری سن سکے کافی لوگوں نے کومنٹ کی کہ ویڈیو آپ جلدی رکھیں ہو سکتا ہے شام کو اتنے لوگ فری نہ ہوتے ہو تو انشاءاللہ آج کا پارٹ تو شام کو ہی رہے گا کیونکہ ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد سے انشاءاللہ دن میں آپ کو جلدی ویڈیو مل جائے گی تو چلیے انشاءاللہ جو آج کا ہمارا سبق ہے پارٹ نمبر فائیو میں اور آج کا جو ہمارا اردو کورس کا پانچوہ دن ہے تو اس میں ہم پڑھیں گے پیش کے بارے میں جیسے کہ یا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا زیر کے بارے میں اب پیش اردو میں اس کو پیش کہتے ہیں اور آپ کو انگلیز کے حساب سے اگر میں سمجھانے جاؤں تو جیسے ہم بی لکھتے ہیں کہ کے بعد یو تو کو تو جو یو جو ساؤنڈ کو بدل دیتا ہے ک سے کو کر دیتا ہے ب سے بو اسی طرح اردو آلفابیٹس میں جب پیش لگا جاتا ہے کسی بھی حرف کے اوپر تو اس کا جو ساؤنڈ ہے جیسے یہ گاف ہے اس کے اوپر پیش لگائیں گے تو وہ گو ہو جائے گا اور خوہ ہے اس کے اوپر پیش لگائیں گے تو وہ کھو آج پیش کا جو سبق ہے وہ پڑھیں گے اور تمام آلفابیٹس کے ساتھ اس کی مشک کریں گے تمام آلفابیٹس کا حروف کیسے ہو جائے گا پیش کے آنے کے بعد اور اس کے بعد دو حروف تین حروف اور چار حروف سے مل کر جو کلمات ہیں چھوٹے چھوٹے شبد چھوٹے چھوٹے ورڈ وہ پڑھیں گے اور لاشٹ میں کچھ چھوٹے چھوٹے جملے پڑھیں گے جو پیش اور پیش جیسے کلمات اور ان جیسے حروف سے ہی ملتے جلتے ہیں تاہیے آج کا جو سبق ہے ہم شروع کرتے ہیں مطلب صحیح ہے صبح میں ویڈیو اپلوڈ کرنا تاکہ دن پر میں لوگ فری ہو تو دیکھ سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سبق ہے وہ یہاں سے اسٹرٹ ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ گھاف ہے اور گھاف کے اوپر پیش ہے دیکھ لیجے پیش اس طرح کا گول ہوتا ہے لیکن اردو میں تو آئے گا نہیں ہرکات تو ہمیں ہی لگانے لیکن یہاں ہمیں ہرکات کی مشک کرنی پڑے گی تب ہی تو ہم ہرکات کو لگا پائیں گے جب ہم ہرکات کو پہچانیں گے کہ کونسی ہرکت کا ساؤنڈ کس طرح ہوتا ہے تب ہی ہم اس کو اچھے سے یوز کر سکیں گے تو دیکھیں گھاف کو اوپر پیش ہے تو گو اور یہ پلس اور لام تو کیا ہو جائے گا گل اسی طرح سین ہے اس کو اوپر پیش تو سو سین پیش سو پلس رے ہے نا تو کیا ہو جائے گا سر دیکھیں اسی طرح نیچے خو ہے پلس کاف تو اس کو کیا پڑھیں گے ہم خوشک خوشین کاف خوشک خو پر پیش ہے اسی طرح دال اور ہامل کر دھا بن جاتا ہے اس کو اوپر پیش ہے تو دھو پلس نا تو کیا ہو جائے گا یہ دھون ہے نا دھون اسی طرح آگے دیکھئے کہ سین ہے اس کو پر پیش سو بے پیش بو سو بو اور کاف کیا ہو جائے گا سو بک اسی طرح با پر پیش فل لام ہے تو بل اور با پر پیش فل لام تو بل تو کیا ہو جائے گا دیکھیں مل کر بل 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 ٹھیک ہے ایک پکشی بل بل جو بہت میٹھا چہہ چاہتی ہے دیکھیں اب تمام الفابیٹ کو بھی پڑھ لیتا ہے پیش کے ساتھ تو یہ علیف پر پیش ہے تو او اسی طرح بے پیش بو بے پیش پو اسی طرح تو تو سو جو چو خو خو پیش خو نا اسی طرح دال کے اوپر پیش ہے تو لو دال نا اسی طرح دال کے اوپر پیش ہے تو دو رrage پر پیش ہے تو لو زو پھر یہ سین پر تو سو اسی طرح اور دوت کو تو پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ دوت کو مردو میں زود پڑھتے دوت پیش دوت تو نہیں زود پیش زو نا اسی طرح آگے آپ دیکھ سکتے ہیں تو زو عین گائن پر پیش گو فا پر پیش فو کو اور یہ گاف ہے گاف پر پیش گو لام پر پیش ہے لو مم پر پیش مو نون پر پیش نو اسی طرح واؤ پر پیش ہو تو وہ کا ساؤن ہے نا اسی طرح آگے دیکھئے ہا پر پیش ہے تو ہو حمزہ پیش او یا پیش یو اب دیکھئے با اور حامل کر جو بھا بنتا ہے تو بھا بے اور پیش تو بھو اسی طرح یہ پھو تھو ہے نا تھی اور حامل کر تھو اسی طرح تھو جو چھو دو دھ دھو اسی طرح دھو دھو دھولنو دھا اسی طرح کاف اور حامل کر خ تو کھو اور یہ گو اب دیکھئے دو دو حرف ہے اس کو بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتے دیکھیں اس علی پر پیش ہے لیکن عبارت میں جب ہم پڑھیں گے آگے اردو میں تو وہاں پر نہیں ہوگا لیکن موقع محل کی حساب سے ہمیں لگانا پڑے گا تو یہ کیا ہے اس اس طرح اڑھ اوف علی فورفہ اوف اگھ پل کہتا ہے نا پل سی رات وی پل اسی طرح جل اور گاف پر پیش ہے گل کل کاف نام کل اور یہ بھی گاف ہے گل ٹھیک ہے اور آگے دیکھ سکتا ہے کہ دال اور حامل کر دھو بن جاتا تو یہ ہو جائے گا دھول اسی طرح یہ کھل اور یہ گل دال پر پیش ہے اور کاف اور ہاں دکھ سین پر پیش اور کاف اور ہاں مل کر کھا تو سک دگ دگ اسی طرح گوڈ کہتا ہے نا گاف اور ڈ ڈال گوڈ ویری گوڈ کہتا ہے گوڈ نیوز گوڈ اسی طرح بھت بھت اس طرح آگے بہت سارے الفاظ ان کی مشک کریں گے اور یہ اردو کورس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو اردو الفاظ ہیں اردو کلیمیں ہیں ان کی مشک کی جائے تیبی تو ہمارا اردو مطالعہ مضبوط ہوگا دیکھیں اسی طرح روت رو اور تاروت اور یہ بود دین کا نام ہے نا بود اسی طرح شد شاہ شین پیشو اور دال اور حامل کر دھو شد چون سن گھن بن کن دیکھیں اب آگے تا میم پیش تم کہتا ہے نا تم نے کہا تو وہ تم بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح کھوم دم دم ٹھیک ہے گاف اور میم گھوم اسی طرح کھے پیش کھو اور رو کھر اب یہ کھے کونسا کاف اور ہاں مل کر جو کھا بنتا ہے یہ کھانا جو لکھتے ہیں اس میں یہ کھے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کھر سر در اسی طرح پھر بھر بے اور رو بھر یہ تمام پیش والے ہیں نا ان پر دیکھئے پیش نہیں ہے لیکن ہمیں پیش لگانا پڑے گا کیونکہ یہ سبق ہی پیش والا چل رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے تین سے چار غروب پر مشتمل کلمات ہیں الفاظ ہیں اب دیکھئے علی پر پیش ہے تو استاد استاد ٹیچر ہے نا اسی طرح الفت الفت اب دیکھئے گجرات جہاں سے میں خود ملکہ گجرات میں رہتا ہوں تو یہ ماشاءاللہ ہماری شہر کا نام ہے گجرات دیکھئے گا پر پیش دیا ہوئے لیکن ویسے نئی ہوگا تو ہمیں گجرات نہیں پڑنا لیکن کیا پڑھیں گے گجرات یہ ایک تجربہ ہے اردو پڑھنے کا ملکہ زبرزیر پیش لگانے کا آپ کو تجربہ ہو جائے گا جتنی زیادہ مش کریں گے جتنی زیادہ ویڈیوز کو توجہ کے ساتھ دیکھیں گے دیکھے آگے اسی طرح دکان اس طرح دشمن آگے دیکھئے بکھار بے پر پیش بکھار سوٹھار سوٹھاری کام کرنا ہے سوٹھار اسی طرح پکھار کھومار صبح سوٹ پر پیش ہے نا صبح سلطان اس طرح نام ہے یہ بھی لکمان ٹھیک ہے اسی طرح آگے دیکھیں مسلمان جب لکھتے ہیں اردو میں مم پر پیش مسلمان اسی طرح تا پر پیش اور لام سینیہ تلسی اور یہ کلفی ٹھیک ہے اسی طرح آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کافرہ مل کر خو اور جیم خج لامیا کیا ہو جائے گا یہ خجلی اسی طرح خشکی ظلمی زون ہیں لام ظلم اور یہ میمیا ظلمی اسی طرح ملکی آگے دیکھیں اب خدائی دیکھیں خو اور حمزہ یاقہ بھی سبق گزر چکا اور پیش کا تو خدائی دونوں مکس ہے اسی طرح جھدائی ٹھیک ہے اس طرح خدائی کھو دنا خودنا میں یہ کاف آئے گا اور یہ خدائی معنی خدا جو ہوتا اللہ ظل و جل وہ خدائی اور یہ خدائی اس طرح دھولائی ڈال اور حامل کر دھولائی اس طرح مہاجر مم پر پیش مہاجر اسی طرح مسافر ٹھیک ہے دیکھیں تمام پیش والے جو الفاظ سے وہ آ رہے تو ان کو مشکل لی جا تاکہ کبھی ہم اٹھکے نہ اردو پڑھنے میں اس طرح ملاقات او دھار دیکھیں الیف پیش ہے اور یہ ڈال اور ہا ہے تو دھا او دھار اسی طرح سودھار کہتا ہے نا سودھار اس طرح سپاری اسی طرح پی پر پیش ہے پوجھاری پوجھاری کرسی دیکھیں آگے گاف ہے گاف پر پیش ہے تو گستاک او جالا او بالا چگلی چے پر پیش چگ گئین آئے گا نا یہاں پر چگلی اس طرح دال پر پیش دلہن ٹھیک ہے اس طرح سوہاگن گلام گئین پر پیش اس طرح کڑیا اس طرح پی پر پیش پوڑیا بلیا میں اڑا اور یہاں آئے گا اور با پر پیش تو بڑیا بڑیا اس طرح کلہاڑی کا پر پیش کلہاڑی مبارک میم پر پیش مبارک کہتا ہے نا یہ مبارک مبارک بادی دیتے تو مبارک میم پر پیش آتا ہے اس طرح زلف زلفیں کہتا ہے نا وہی زا پر پیش زلف اور دعا میں بھی دال پر پیش ہوتا ہے دیکھیں آگے اب وہ جملے جو مطلب کہ پیش مل کر جو کلیمات بن جاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں یہ ہمیں بولنے میں یوز ہوتے ہیں اور کبھی لکھے ہوتے تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو دیکھیں اب کیا ہے کافلام کل بدھ بے پر پیش بدھ تھا ٹھیک ہے اور گجرات جا آجاؤ گجرات میں ہی ہوں میں مطلب اسلامی کنٹیک چینل چلے خیر گجرات جا اب دیکھیں سلطان آ علی پر مد ہے یہ تو آ پڑھیں گے اس کو آ اس طرح مہاجر پکڑا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے میم پہ پیش ہے تو مو فا علام زیلی ہوگا یہاں زیر نید یا نہیں لیکن یہ ایک ہمیں ایک ایکسپریئنس کرنا ہے کہ چلے اب دیکھیں مثال کے طور پر میں اس کو اگر مفلس تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہاں لیکن یہ کیا ہو سکتا ہے مفلس ہاں مفلس تھا اس طرح بل بل گھا رہی تھی دیکھا آگے دکھ سہنا سینہ سہنا اب دیکھیں اس کو میں یوں پڑھوں سہنا تو سہن کرنا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں جب جملے میں یوز کرتے ہیں تو اس کو سہن کرنا سہنا کیونکہ سہنا ہوگا دخ سہنا پڑھے گا کیتے ہیں اس طرح کل جمعہ رات تھی نہیں کل تو رئی وار تھی نہیں کل سوم وار منگل وار چلے خیر جملہ ہی ہے اس کو پڑھ لینا آپ کو دیکھ لیجئے جمعہ رات میں جم پر پیش جمعہ رات تھی اسی طرح کہ استاد کا ہے نا دیکھیں استاد کا پھر یہ کہا کاف کہا مان بات مان اس طرح کلفی کھا دیکھیں میں نے آپ کو کاف اور آمیل کر جو کھا بنتا ہے وہ یہاں یوز ہوگا وہ کھو یہاں پر یوز نہیں ہوگا جو جیم کی طرح آتا ہے یہ والا کھو یہ کھو یوز نہیں ہوگا کھانے میں بلکہ یہ والا آئے گا اس طرح سرخ سرخ معنی لال ہوتا ہے سرخ انار لا اس طرح اوڑان علی پر پیش اوڑان بھر دیکھیں آگے سراغ لگا گاف اسی طرح آگے فروسط فارو سوٹا فروسط پا فروسط اس طرح ملاقات مم پر پیش ملاقات کر آگے دیکھئے دکان کھل چکی ابھی تو خیر سب دکانیں بند ہیں ماہولی لوگ ڈاؤن کا ہے دکان کھلے گی ہاں کچھ دکانیں کھلتی ہیں لیکن بند ہو جاتی ہے بارہ سے پہلے پہلے پھر بارہ بجے بعد تو کچھ کھلتا اس طرح دعا کر ہاں یہ ہے وائرس کے لیے دعا کرو دعا کر دعا کرنی چاہیے صحیح بات ہے اس طرح دیکھیں مم پر پیش ہے معان ہے نا معنون ٹھیک ہے کر یعنی یہ کیا ہے معنون معنون کرنا ہوتا ہے مدد کرنے کے معنے میں یہ آتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ عربی الفاظ ہوتے ہیں جو اردو میں بھی یوس ہو جاتے ہیں معین جو بولتے ہیں معین مددگار معین الدین دین کے مدد کرو معنون کر اس طرح کرسی ہٹا ٹھیک ہے کرسی ہٹا اور یہ گستا کی گستا کی مت کر ٹھیک ہے انشاءاللہ عزوجل جو ہمارا اردو کا چھٹا دین ہے اس میں آگے جو ہے آگے کے جو اسباق ہے علیف کے ساتھ واو پڑھیں گے ٹھیک ہے